این بی پی اسلامی بینکنگ سکھر نے سندھ حکومت کے ایک سو اٹھتر اشاریہ چھ پانچ ملین روپے ساڑھے تین سال تک چھپا کر بیٹھ گیا سندھ ریونیو بورڈ کی سٹیٹ بینک کو شکایت نگرام عزیلہ سندھ کو این بی پی اسلامی بینکنگ سکھر کے خلاف سندھ ریونیو بورڈ کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اہم خبر دیاں کو سندھ ریونیو بورڈ کی این بی پی اسلامی بینک کے خلاف بڑا سکینڈل منظر عام پر آ گیا ہے این بی پی اسلامی بینکنگ سکھر نے سندھ حکومت کے ایک سو اٹھتر اشاریہ چھ پانچ ملین روپے ساڑھے تین سال کر چھپا کر رکھ بیٹھا سندھ ریونیو بورڈ کی سٹیٹ بینک کو شکایت کر دی عبدالحمید سمرو بیروچیف کراچی امارسد موجود ہیں عبدالحمید سمرو آگاہ کی جگہ سندھ ریونیو کے حوالے سے عجیر نگران سندھ جسٹس ریٹائر مطبول باکر کو این بی پی اسلامی بینکنگ سکھر کے خلاف جو سندھ ریونیو بورڈ ہے اس کی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے اور اس رپورٹ میں انشاف کیا گیا ہے کہ این بی پی اسلامی بینکنگ سکھر جو ہے سندھ حکومت کے ایک سو اٹھتر اشاریہ پینسٹھ ملین روپے تاڑھے تین سال تک چھپا کر بیٹھ گیا تھا این بی پی سکھر نے یہ پیسے جو ہے روپے کی رقم جو ہے ساڑھے تین سال تک وصول کرتا رہا لیکن احسار بھی کو جو ہے انہوں نے آگائی نہیں دی تھی سندھ ریونیو بورڈ نے نگران وزیراعلا کی منظوری سے اسٹیٹ بینک کو یہ شکایت کی اور اسٹیٹ بینک نے تیس چنوری دوزار چوبیس کو این بی پی کو ہدایت کی کہ وہ رقم کی جان پرسال کرے رقم کی جان پرسال کے بعد ظاہر ہوا کہ یہ جو رقم ہے یہ ان بی پی شپا کر بیٹھا ہوا تھا سندھ ریونیو بورڈ نے اسٹیٹ بینک کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ان بی پی کے خلاف جو کاروائی ہے کرنے کی اسٹیٹ بینک کو گزارش کیے کہ ان بی پی کے خلاف جرمانہ آئیت کیا جائے احسار بھی نے سارے معاملے کی تفصیلی ریپورٹ نگران وزیراعلا کو پیش کر دی صحیح بہت شکریہ عبداللہمی